اس کے بعد کس کا لیکشن ہے تم رہے لکھانا درہا ٹوائٹ بورٹوں میں ڈالے نہیں جا کر رہی ہے ٹوائٹ بہترین ٹوائٹ بہترین اسلام علیکم بچے لوگ کینی ہوئر میں جب آپ مجھے بتا دیں جلدی سے کینی ہوئر میں بچوں مجھے بتا دیں کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں اس وقت اوکے تو سلام علیکم بچے لوگ آپ مجھے بخار وافیت ہیں اپنے زندگی میں کچھ اچھا بڑا بہتر پڑکٹی پولٹس کرتے چلے جا رہے ہیں تو ویلکم کودھا ایمڈی کیاٹ کلاس این ایمڈی کیاٹ کلاس ہم اس میں نمز کو بھی کور کریں گے اور ایمڈی کیاٹ مائیڈکل کالجز کی انٹریڈس کو بھی کور کریں گے تو آپ میں سے بہت سارے بچے جس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں تقریباً سارے چہرے ہی شناسہ ہیں بہت سارے چہرے آپ لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو پہلے میرے ساتھ انٹریکشن کر چکے ہیں اندھا پیویس سیشن پیویس سیشن سے مراد یہ اندھا ایفیسی سیشن جی سر سٹاٹ سٹک ہو رہا ہے روڑا سا درہ دیکھے گا یہ دیکھے گا سو بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہت سارے بچے مجھ سے ایفیسی کے لیکشن میں پڑھ چکے ہیں ہم کا تعلق میرے ساتھ ایفیسی کے لیکشن میں رہ چکا ہے اور کچھ بچے یقیناً نئے بھی ہوں گے بے شک کہ ہمارا تعلق رشتہ ایفیسی کے دورانیے میں بھی تھا اور کچھ بچے جو نئے ہیں بے شک کچھ بچوں کا رشتہ پرانا ہے لیکن جو چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ساری نئی ہیں they all are new totally completely new how they are new کہا نہیں کچھ ایسی ہے کہ یم ڈی کیٹ کے حوالے سے میں بچوں کو میڈیکل کے حوالے سے میں بچوں کو چل چیزیں شروع میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہی ہے کہ میڈیکل کے انٹرس ٹیسٹ کے اندر جو فیزکس ہے وہ decisive role play کرتا ہے decisive role play کرتا ہے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب ہی ہے کہ دو سال میڈیکل کے بچوں نے mathematics کو ہاتھ نہیں لگایا بلکل mathematics سے ایسے دور ہیں جیسے vegetarian ghost سے دور ہے تھا ویسے میڈیکل کے بچے دو سال میں mathematics سے دور رہت ہیں لیکن جب انٹرس ٹیسٹ کی باری آتی ہے تو فیزکس کا portion totally technical ہوتا ہے چالیس کے قریب سوال ہوتے ہیں اور وہ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارے کے ساری technical ہوتے ہیں اور آنسل ہوتے ہیں conceptual ہوتے ہیں ہمارے بچے نے فیزکس normally پڑی ہوتی ہے کیسے یاد کی ہوتی ہے سر جی long بتا دیں سر جی short بتا دیں سر جی mcqs کے مار کروا دیں کان کانسی لائنز ہے long مار کروا رہے ہیں problem تب آتی ہے کہ جب ہم نے انٹریڈس کے حوالے سے پڑھنا ہوتا ہے انٹریڈس میں چیزیں ساری کے ساری concepts چون ہیں tricks ہیں وہ tricks ہم دو سال میں لیک کر جاتے ہیں میل ہے کہ آپ کی concepts بہتر ہوں گے اور ابھی during fse session انٹریڈس start کروانے کا مقصد یہی ہے ابھی کہ تاکہ آپ کی fse ابھی جتنا time آپ کے پاس بچا ہوئے آپ fse کے concepts کو grip concepts کو grip کرنا شروع کر دیں میں صرف information کی بات نہیں کرتا concepts کو grip کرنا شروع کر دیں physics اگر تگری ہو جائے تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ dimension پکا ہو جائے گا انگلیش سب کو آتی ہوتی ہے انگلیش مشکل نہیں ہوتی بائیو مشکل نہیں ہوتی سب کو آتی ہوتی ہے lines as it is آیا کرتی ہیں chemistry تھوڑی سے tough ہوتی ہے مگر کوئی اتنی خاص stuff نہیں ہوتی کر لی جاتی ہے books کی line داتی ہیں لیکن اگر میں physics کی بات کروں physics is something different physics is something technical physics is something unseen اچھا تھی تو اسی لیے اس پر زیادہ توجہ دیجئے گا اس کے 40 امزی کی اس کو صرف 40 امزی کی ہونا سمجھئے گا یہ veto power رکھتا ہے veto power سمجھتے ہو needo power نہیں کہہ رہا needo بنیاد نہ سمجھ لینا veto power کہہ رہا یعنی جو اس میں تکڑے ہوں گے نکل جائیں گے پار لگ جائیں گے تر جائیں گے جس میں تکڑے نہیں ہوں گے انہیں اچھا خاص تفان کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ پاک آپ سب کو اپنی حضو امان میں رکھے ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو اپنی حضو امان میں رکھے voice is not clear چشمان پرویز بھائی یا کچھ اور کو وائس کا پرابلم ہو رہے کسی اور کو پرابلم نہیں ہو رہا voice card مجھے ذرا بتا دیجئے تو آج ہم امٹی گیٹ کی پہلی کلاس شروع کرنا لگئے امٹی گیٹ کی کلاس اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے علم کے صدقے سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے لئے اس کو سمجھنا اور سمجھانا آسان فرمائے ہمارے لئے نفع بخش علم ہو باب العلم اور مدینہ طلیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکرین کے دوازہ کہا جاتا ہوں کہ صدقے سے یہ علم ہمارے لئے فائدہ نفع بخش ثابت ہو نفع بخش فائدہ من کیسے ثابت ہوگا یہ علم ہمیں امڈی کیٹ کے سپیسیفک کالج تک ایڈمیشن کروا کے دے گا وہاں سے لے کے جائے گا اور وان مور تینگ یہاں پہ بلکہ مدینہ علم کا شہر ہے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک مجھے نفع بخش نفع دینے والا فائدہ من دعا فرما تو ہم بھی یہی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جو علم دے ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہو اور ہم اسے سیکھ سکیں تو جی کہانی کا آغاز کرتے ہیں لٹس start the discussion کیا پڑھ آج so we are entrance examination entrance examination شروع کرنے لگے i do not know if you can write if you can see what i am writing or not باقی اور کسی کو اس کا پرادم بنی ہو رچ کر لی جی کیونکہ پھر گاڑی کے ٹریک پر چھڑ گیا نا پھر میں چھلے نیجے لگنا پھر میں چھڑی جانا سر سکین فل نہیں ہوا سر نہیں اوکے اوکے وائس اس کلیر زبادست ایکسلنٹ سو بھئی ہم اس ٹریک پہ آج کی بنیاد رکھنے لگے medical college ڈی 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 میں اپنے انٹروڈکشن لیکچر کے ان پر کروا ہوں گا کیا کرنے لگے ہو ابھی چلے سامنیلا سامنیل تو نہیں ہے شروع کروں بچہ لوگ مجھے ذرا بتا دو کہ can you see me should i start میں گفتگو کا آغاز کروں میں سارا وائٹ بورڈ ہی بھروں گا پھر فکر ہو جائے مجھے یہ بتائیں کہ نظر آ رہا ہے میں نے اینڈ تک جانا ہے میں فکر ہو جائے بورٹ گیر نہیں ہے بورٹ لے رہا ہے اگر ایک چیک کر لے اگر شروع سٹارٹ گفتگو کا آغاز کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجئے بچہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرین بیٹی اپنے انٹرنٹ کنیکشن کو ریزولیشن کو دیکھو بورٹ انشاءاللہ ہو جائے گا اس طرف کرو یار ذرا جس طرف کرو بس برائیٹنس کا بڑڈہ پڑے گئے برائیٹنس کام کرنا ٹھیک ہو گئی ہو گئی ٹھیک ٹھیک ہے فائن سادلہ ہو گئی جانے من ہو گئی ٹھو جی الیکٹرو سٹیٹکس پہ گفتگو کرنی ہے جو پہلا ٹاپک ہے ہماری دسکیشن کے that is electrostatics electrostatics کیا ہوتا ہے electro بولے تو charge statics بولے تو rest charges at rest how charges behaves at rest charges rest پہ کیسی behave کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے ہمیں پہلے پتہ کرنا پڑے گا charges ہوتے کتنے how many types of charges we have got ہمارے پاس بچہ لوگ دو قسم کے charges market میں company سے آتے ہیں وہ دو قسم charges کون کون سے ایک ہے positive charge اور ایک ہے negative charge یہ positive charge ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر proton کا charge ہے proton پر positive charge ہوتا ہے اور ایک electron پر negative charge ہوتا ہے اب جو positive charge ہے بٹی چھوڑی سی screen بڑی کریں جو comment section ہے اگر آپ full screen پر click کریں گی تو full screen ہو جائے گی open کوشش کریں گے موبائل اور کوشش کریں گے screen full کر کے دیکھیں اور اگر اگر آپ possible ہے تو لیپ ٹاپ ہیں یا tablet پر دیکھو اور full screen در کے دیکھو میں نے سارا whiteboard بھرنے ہوئے ابھی آپ دیکھتے چلے جاؤ ذرا تھوڑی سی تحمل کے ساتھ ذرا ذرا سنتے چلے جاؤ میرا بچھا ہمارے پاس کتنے charges ہے ہمارے پاس ایک positive charge ہے ایک negative charge ہے اب positive charge کون سے ہی ایک proton پر positive charge ہے positron پر positive charge ہے اور negative charge کون سے ہمارے پاس negative charge ہے ایک electron گفت ایک electron کا جو negative charge ہے وہ کتنا ہوتا ہے electron کی negative charge کی value جو consider کی جاتی ہے that is minus 1.6 into 10 minus 19 گھولم اور یہی positive میں value ہے 1.6 into 10 ایسوٹی پاس minus 19 charge ایک پہلی property ہے جو پہلی property ہے وہ کیا ہے ذرا سنگیے غوش charges are quantized quantized ہوتے ہیں charges quantized سمجھتے ہو کسے کرتے ہیں quantized کیسے کرتے ہیں تم اپنی chemistry physics میں quantization کا لفظ چکے ہو کہاں پہ پڑ چکے ہو quantized radia ہے quantized energy کی chemistry میں بڑھا ہے radius کی value بھی quantized ہوتی ہے اور energy کی value بھی quantized ہوتی ہے تو بھائی یہ quantum کہتے کسے ہیں quantized کہتے ہیں the very basic building block سب سے چھوٹا is quantized یعنی سب سے چھوٹے charge کی value اگر negative ہے تو minus 1.6 into 10 to power minus 19 ہوگی اگر charge positive ہے تو minimum charge جو اس کائنات میں ہو سکتا ہے کسی چیز پہ سب سے چھوٹا charge جو اس کائنات پہ positive چیز پہ ہو سکتا ہے وہ plus 1.6 into 10 to power minus 19 ہم جتنے بھی charge جس کے علاوہ ہوں گے وہ اس کے multiple ہوں گے یعنی کہ اگر کائنات میں کسی پہ minus 1.6 into 10 to power minus 19 کے علاوہ اس سے زیادہ charge ہوگا تو اس کا two times ہوگا یعنی دو electrons کا charge ہوگا جو اس سے زیادہ ہوگا وہ تین electron جو اس سے زیادہ ہوگا وہ چار electrons ہوگا اسے کہتے ہیں quantized جو بھی charge ہوگا وہ اسی multiple ہوگا چاہے negative میں چاہے positive میں تو charge is quantized quantized charge کو کس فارمولے سے لکھا جا سکتا ہے اسے اس فارمولے سے لکھا جا سکتا ہے q the charge is equal to m e number of charges into the charge of electron اور one proton تو ہم نے کیونکہ ایک formula پڑھ لیے تو ہم پہ فرض ہوگیا اس کے سوال کو دیکھیں so پہلا سوال پہلا سوال بن گیا how what will be the charge سوال پہلا سا سان کر لیتا ہوں what will be the charge of one million electrons 1 million electrons کا charge کتنا ہوگا option a one point six to ten is to power minus nineteen negative کے ساتھ option b minus one point six to ten is to power twelve coulomb option c minus one point six to ten is to power minus thirteen option d minus one point six to ten is to power minus sixteen coulombs کیا کہالا جی ایک million electrons کا charge کتنا ہوگا ایک million electrons پہ کتنا charge آ سکتا ہے ای ایک million electrons اگر کہیں پہ کٹھیں ہوں گے تو کتنا chage ہوگا دیکھو بھئیfter ایک electron پہ اتنا charge ہے دو electron ہوں گے تو اس کا دو گناہ تین electron ہوں گے تو اس کا تین گناہ چار electron ہوں گے تو اس کا چار گناہ اب ایسے کتنے electron ہیں ایک million electrons ہیں ایک million سمجھ تو کسی کہتے ہیں ایک ملین بولے تو داس لاکھ ایک دو ایک دو تین داس لاکھ بولے تو ٹین کی پاور سکس سو لگا دو چل جوانا کیوں اس ایک ورس ٹو این ای لگا دے تو بھائی کیا بنے گا ٹوٹل چارج اس ایک ورس ٹین کی پاور سکس انٹو وان پوائنٹ سکس انٹو تین اس ٹو پر مائنس نائنٹین یہ ویلیو ویل بی مائنس وان پوائنٹ سکس سو ایک ملین الیکٹرون پر کھول میں لہا کے کتنا چارج بنے گا وہ چارج کی ویلیو میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں دو جی مہنچ گئے پہنچ گئے یہ میرے پاس چارج کی ویلیو آگئی اس سے ایک اتم آگے چلیئے یہ تو میرے پاس کوانٹائزیشن کی اگزیمپل آگئی بھائی نظر ہی نہیں آرہا کچھ یہ جو میرا بچہ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے آپ یاد ہے اور محمد سا تاہیر بھائی اگر آپ کو نظر نہیں ہے تو آپ یوٹیوب کیو پر ایک آپشن ہوتی ہے انکریز ریزلیوشن کوشش کیجئے ریزلیوشن کو انکریز کر لیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ریزلیوشن کو انکریز کریں گے انشاءاللہ you will be fine ٹھیک ہے جی سو مائنس تھرٹین والا آنسر کریکٹ آگیا جی شاوش جنہوں نے جواب دیا یونیک کی بائی کن کی ہو گئی زبادست آگی جنہیں جہاں تک ادر پہنچ گئے جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چارجز کے بارے میں ایک بڑی کومن بات ہے وہ اٹریکشن بھی کرتے ہیں ریپلشن بھی کرتے ہیں سر جی این کی ویلیو کی بارے میں بتا دے چشمان بھائی ایک ملین الیکٹرون ایک ملین کہتے ہیں دس لاکھ کو دس لاکھ کا مطلب ہے دس لاکھ این کی پاور سکس الیکٹرون میرے پاس ہیں تو کتنے ہو گئے بس ہاں تاہر بھائی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جس بھائی اگر چلتے ہیں آگے چلتے ہیں بھائی سہتا ہم اور آج چلئیے یہ تو کہانی بھائی بتسکر کی اگلی بات یہ ہے اگلی بات یہ بچا لوگ کہ جو ہم چارجز کی بات کرتے ہیں تو چارجز اٹریکشن بھی کرتے ہیں ریپلشن بھی کرتے ہیں لو جی اٹریکشن کی کی پروپیٹی ہے کہ یہاں تو اٹریکشن ہوگی ہم پہ یہاں تو ریپلشن حی مس Ide چارجز ہیں تو ریپلشن ہوگی اگر تو اپوزٹ چارجز ہیں تو اٹریکشن ہوگی تو پھر ایک اور سوال ایک اور انفرمیشن دی ایک اور سوال سوال یہاں بھی بھیج میں گزانے لگاؤں شور ٹیسٹ آف چارجز چارجز کا شور ٹیسٹ اگر آپ چاہتے ہو یہ جاننا کہ کسی پہ چارج موجود ہے یا نہیں تو اس کی جانس پر تعلق کرنے کے لیے جاننے کیا چیز ہوگی کیا ریپلشن ہوگی یا اٹریکشن ہوگی شور ٹیسٹ آف چارجز اپشن اے ریپلشن ہوگی اپشن بھی کیا اٹریکشن ہوگی یا دونوں ہو سکتی ہیں یا ڈی نن تو بھائی چارج کی پریزنس کا پتہ کس سے چلے گا اٹریکشن سے چلے گا ریپلشن سے چلے گا یا دونوں سے چل سکتا ہے یا نن سے کیا خیال ہے جلدی سے جواب دیجئے جلدی سے بتا دیجئے لائب آسف شاوش شاوش بیٹی زبرست سو یہاں پہ یہ وہ سوال ہے جو انتہائی آسان ہے جو انتہائی سمپل ہے سب بچوں کو آتا ہے مجھے پتہ ہے مگر بچے پھر بھی فیصل جاتے ہیں سوال پہ بچے سوال کا جواب لگا دیتے ہیں کہ بھئی شور ٹیسٹ ہے چارجز تو ریپلشن بھی کرتے ہیں بوت لگا بیٹھتے ہیں جیسے بہت سارے بچے بھی بوت کا جواب دیتے ہیں نہیں شور ٹیسٹ آف ریپلشن بچہ لوگ یاد رکھو اٹریکشن نیوٹرل باڈی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بچہ لوگ توجہ چاہتا ہوں اٹریکشن نیوٹرل باڈی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کیسے دیکھو میرے پاس ایک راڈ ہے مان لو اس راڈ پہ چارج ہے اور میں اسے ایک نیوٹرل باڈی کے پاس لے کے گیا یہ ایک نیوٹرل بلوک ہے اور نیوٹرل سمجھتے ہو کیا نیوٹرل بولے تو ایسا آبجیکٹ جس پہ ایک پوزیٹیو اور نیگٹیو ہو جتنا پوزیٹیو اتنا نیگٹیو اس پہ الیکٹرکلی کوئی چارج نہیں ہوگا تو میرے پاس یہ بلوک نیوٹرل ہے جن نہ پوزیٹیو اور نہ نیگٹیو جب میں اسے نیوٹرل باڈی کے پاس لے کے جاؤں گا یہ نیوٹرل باڈی اس چارج باڈی کی پریزنٹ میں اپنے چارج کو ارینج کر لے گی الیکٹرو سٹیکٹک انڈکشن نالج لگاؤ ادھر تو کیا ہوگا رے بابا یہاں پہ اوپر آ جائے گا نیگٹیو نیچے آ جائے گا پوزیٹیو اٹریکشن شروع اور دیکھو اٹریکشن کیسے شروع ہو گئی یہ چارج باڈی تھی یہ نیوٹرل باڈی تھی اس کے باوجود بھی اٹریکشن سو اٹریکشن نیوٹرل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے مگر ریپلشن واحد چیز ہے جو صرف دو چارج باڈی کے دمیان ہوگی سو اٹریکشن تو شروع ہو گئی نیوٹرل باڈی تھی پھر بھی اٹریکشن شروع ہوگی یعنی Neutral Body بھی اطریکشن کرسکتی ہے اطریکشن چارج چیک کرنے کا پیرامیٹر نہیں ہے چارج چیک کرنے کا پیرامیٹر صرف ریپلچن اگر تو ریپلچن ہو رہی ہے Positive کے ساتھ یا Negative کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ اس باڈی پر چارج موجوب ہے ریپلچن ایز کا تیشت اچھا جیسے آگے چلیئے کیونکہ اطریکشن اور ریپلچن کی بات ہو رہی ہے تو اطریکشن اور ریپلچن کی بات ہو اور ہم چاچو کولمز کو بھول جائیں how is it possible تو میں شروع کرتا ہوں جی یہاں پہ یار کوئی best study tip تو بتاؤ genius galaxy best study tip is study please study this is the best study tip there is no shortcut in study mark my words there is no shortcut in any part of life میری جان جانے من آگے سلو so بھائی آو جی کولمز law پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کولمز law کیا کہتا ہے کولمز law پہ آ جاؤ کولمز law کیا کہتا ہے بھائی سب کولمز law کہتا ہے کہ دو چارجز کے درمیان attraction بھی ہو سکتی ہے دو چارجز کے درمیان repulsion بھی ہو سکتی ہے مان لیجیے کہ ایک چارج ہے میرے پاس q1 اور دوسرا چارج ہے میرے پاس q2 بچھا لوگ تھوڑی سی جوڑا توجہ چاہتا ہوں ہم میں باتیں تھوڑی سی اور مزید technical کرنے جا رہا ہوں ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے کتنا ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے yes r کا تو کولم بھائی کہتا ہے کہ ان کے درمیان جو force of attraction ہوگی یا force of repulsion ہوگی وہ directly proportional ہوگی product of charges کے اور inversely proportional ہوگی square of radius کے square of distance کے یعنی ان دو چارجز کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھاتے جائیں گے جتنی دوری بڑھاتے چلے جائیں گے force کم ہوتی جائے گی اور فاصلہ جتنا کم کرتے چلے جائیں گے force بڑھتے جلی جائے گی square کے حساب سے ٹھیک ہے ٹھیک آئیے پہلی بات اگر ان دونوں کو ملا کے لکھیں تو formula بن جائے گا f is proportional to q1 q2 over r square proportionality کو quality میں invert کریں گے اپنے پاس آ جائے گئے constant q1 q2 over r square یہاں اس constant پہ ہم تھوڑی دیر تک بات کرتے ہیں باتیں بہت جو پہلے چارجز پہ کرنے والے ہیں بہت ساری بات ہیں بہت ساری بات ہیں lowing یہاں تک پہنچ گئے ہمارے پاس force کا ایک فارمولا جو ہم بچپن سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں q1 q2 over r square is the formula آئیے ایک سوال کرتے ہیں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ سوال آپ سے شیئر کر کے پھر اس کے بعد آگے شروع سوال کیا ہے جی if q1 is 1 micro coulomb and q2 is 2 micro coulomb یہ ایک چارج 1 micro coulomb ہے دوسرے چارج q1 q2 جہب 2 micro coulomb ہے the ratio ratio of f1 to q1 f21 is لو جی بچا لو سوال آ گیا جواب بھی آنا چاہیے option a one ratio option b two ratio one option c one ratio one option d none کیا خیال ہے میرے پاس دو چارجز ہیں ایک چارج ہے one micro coulomb کا دوسرا چارج ہے میرے پاس two micro coulomb کا دونوں کی ایک دوسرے کی اوپر forces کتنی ہوگی کیا خیال ہے بھئی جلدی سے بتا دو جلدی سے بتا دو بھئی شابش بھی شابش ہم ویٹنگ پہ آنسر آنسر کر دو شابش بھی شابش c one ratio one شابش کچھ کہنے d none b two ratio one زبردست آو میں کچھ coulomb's force کی properties بتاؤں coulomb's force کی بہت ساری properties ہیں ابھی شیئر کرنا لگوں آپ کے ساتھ بہت ساری properties ہیں وقت کے ساتھ ابھی آگے شیئر کروں گا ابھی دو properties شیئر کرنا لگوں coulomb's force کی پہلی property بچ لوگ ہے ویڈیو سٹاپ ایک مہ ایسے کھر کھنی ڈیو بچ ڈیو جنی ڈیو کریں موسیقا 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 यह यह जो और गुण مجھے آواز دو ہوگے شروع لو جی بچھا لوگ ساری بیش میں روشی انٹرپشن ہوگی ہمارا رابطہ کے ساتھ منکرا ہو گیا لیجی آگے لیکن چلتے ہیں میں یہ بتانے لگا تھا کہ ہم کولمز لاؤ پر بات کر رہے تھے میں نے آپ لوگوں کو سرید رویہ بند گھر جائے گا میں نے سوال آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا سپوز کر لیجی کہ میرے پاس ایک چارج ہے دوسرا چارج ہے دونوں ایک دوسرے پر فورس لگا رہے ہیں تو فورس کی ریشو کیا ہوگی دونوں کی فورس چلیئے جی آگے اس سوال کو سمجھنے کے لیے کولمز لاؤ کی کولمز فورس کی پڑھتے ہیں کولمز لاؤ کی دو پروپٹیز ہیں تو بہت سوال آگے پڑھاؤں گا دو پروپٹیز فیلہ اللہ بھی کے لیے ذہن میں رکھئے گا اے اس کریکٹ وان ریشو ٹو اللہ ایب آسیب کرتی ہے اے اس کریکٹ سوال دیکھتے ہیں اللہ ایب آسیب بیٹی کیا ہے پہلا سوال یاد رکھئے گا کولمز فورس is the mutual فورس یہ ایک mutual فورس ہے mutual فورس کا مطلب ہے یہ two way محبت ہے ایک طرفہ محبت نہیں ہے یعنی ایک چارج دوسرے پہ فورس نہیں لگاتا دونوں ایک دوسرے پہ فورس لگاتے ہیں پہلی بات ہی mutual فورس ہے اور دوسری بات کیا ہے دوسری بات ہے this force obeys newton's third law یہ newton کے تیسرے law کو بھی obey کرتی ہے newton کا تیسرا law کیا کہتا ہے دونوں ایک دوسرے پہ فورس لگائیں گے action اور reaction reaction action کے برابر ہوتا ہے اور opposite ہوتا ہے تو بھائی اگر q1 q2 پہ فورس لگا رہا ہے تو q2 q1 پہ reaction کی فورس لگا رہا ہوگا برابر ہوگی کتاب میں بڑا بڑا لکھا ہے f12 is equal to f21 with a negative sign تو میرا پتر جواب اس کا زیادہ تر بچے a اور b دیتے ہیں جو غلط ہے correct option ہے one ratio one because یہ mutual فورس برابر فورس لگے گی جتنی فورس one two پہ لگائے گا two one پہ بھی اتنی ہی فورس لگائے گا as a reaction force forces equal or opposite ہوتے سو یہ mutual فورس کی کہانی اوپسو کہ آپ لوگ ان کو سمجھ میں آگے اگر چل گئے ایک اور سوال چھوٹا سا relation خوپسو کہ یہاں پھر در آرہا ہوگا آپ کو relation of force with distance between charges is given by is given by is given by kis graph سے بہترین relation force or distance کا charges کے در میں آ سکتا ہے ایک ہے جی میرے پاس y axis پہ ہے force x axis پہ ہے میرے پاس distance ایک ایسے straight line ہے b option میں میرے پاس کچھ ایسی line ہے c option میرے پاس جلدی سے جلدی سے جواب دیجئے گا ایک ہے میرے پاس اس representation of variation of force with distance between the two charges دو charges کے درمیان distance اور force میں بہترین relation جلدی سے بتا دیجئے ان میں سے بہتر graph کونس ہے جو force اور distance کے relation کو بتا رہا ہوں سر آپ بہت تیز پڑھا رہے ہیں چشمان میں تیز نہیں پڑھا رہا آپ تو ایم ڈی کے ایڈی کے ایڈ والے ہیں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں میرا پتر جانے من سپیٹ بڑھے گیا ایسا ایسا کوئی بات نہیں بس تھوڑی شدرت لپک کے پکڑو سہربانوں کہتی ہیں ڈی ہاں شاباش سب بچے ڈی is the correct relation ڈی correct relation ہے ڈی correct relation کیسے ہے جواب چھپاوا ہے اس فارمولے میں جواب تمہارے سامنے پہلے لکھا ہے سواب بعد سوال بعد میں پوچھا ہے میرا پتر correct relation ہے f is proportional to one over r square یعنی universally proportional ہے force کم ہوگی جب فاصلہ بڑھے گا دیکھو فاصلہ بڑھ رہا ہے force کم ہو رہی ہے مگر square کے حساب سے کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا تم mathematics نہیں پڑھ کے اس کی problem ہوگی mathematics میں اسے linear نہیں بلکہ quadratic graph کہتے ہیں square والا graph ہے square میں اگر کوئی چیز universally proportional ہو تو graph ایسے curve میں نیچے آتا ہے اگر square میں کوئی چیز directly proportional ہو تو graph ایسے اوپر جاتا ہے کیونکہ inversely proportional ہے تو ہمارا correct option ڈی ہے یہاں تک پہنچ گئے لو جی جلدی بولو بھئی یہاں تک پہنچ گئے ایک سوال میرا پسندید ہے سوال what is the relation shown by graph c بتا دیا بیٹی نفیس ہے بیٹی میں نے بتا دیا ایک اور میرا پسندید ہے سوال میرا پسندید میں تھوڑی سی کیونکہ وقت ضائع ہو چکے تو کوشش کروں گا کہ زیادہ نہیں جتنا میں ترواز سکوں آپ لوگوں تک پہنچ سکے لو جی ایک اور سوال آگیا یار یہ سوال مجھے ایک پھر سے بات پسند ہے دو سوال ہیں یہ آسان اس کے بعد مشکل پوچھوں گا the force between neutron and proton option a attractive option b repulsive option c zero option d کیا خیال ہے جلدی سے بتا دیں neutron ڈابی پتر not clear بیٹی inverse relation کا مطلب پتے کیا ہوتا ہے چھوڑی سی یار بیٹی سپریٹ بکڑنی پڑے گی یہ دیکھئے inverse relation کا مطلب ہے ایک quantity بھڑے گئے دوسری کام ہو رہی ہے distance بھڑے گا force کام ہوگی پہلے distance کام ہے تو force زیادہ ہے distance بھڑ گیا force کام ہوگی تو graph ایسا آتا inversely proportional کا graph ایسا آتا ہے نیچے کی طرف اب کیونکہ یہ صرف inversely proportional نہیں ہے بیٹی یہ square کے inversely proportional ہے تو graph curve ہوگا graph بیٹی کچھ اس طرح کا ہوگا یہ دیکھو square کے ساتھ ٹھیک ہے خوبصور کیا پہنچ گئے شیر مانو کیا کیال ہے بھئی سوال ہے جی force between neutron and proton is attractive repulsive zero none جلدی سے باقی بچے بھی بتا رہیں چشمان بھئی کہتے ہیں بی ساد اللہ کہتے ہیں zero دیکھیں سوچئے سوچئے neutron پہ کیا charge ہے neutron پہ کیا charge ہے neutron کا charge ہے zero neutron پہ کوئی charge نہیں ہوتا zero proton پہ کیا charge ہے positive تو force کیا ہوگی attraction یا repulsion اب اس میں بھی بچے کیا غلطی کرتے ہیں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں تھوڑا چھوڑا چھوڑا ٹیکنیکل ہو کے سوچئے اس میں force کیا ہوگی coulombs force zero ہوگی coulombs force کیا ہوتی ہے کہ q1 q2 over r square تو میرا پتر ایک تو چارج ویسے ہی zero ہے zero put یا force کے آگے zero ہوگی coulombs force بیٹا شاباش میں نے پوچھا بھائے force ہوگی یا نہیں force کیسی ہوگی میرا بچہ بے شک coulombs force zero ہے ارے gravity کے بارے میں کیا خیال ہے gravity تو ہر چیز کے اوپر ہوتی ہے g m1 m2 over d square جو چیز بھی mass رکھتی ہے اس mass والی چیز میں gravity تو ہوگی دیکھو کہاں آتے آتے پھر پھنس گئے its pick attractive force gravity کی وجہ سے ہوگی اگر پوچھتا coulombs force تو وہ zero تھی میں نے پوچھتا صرف بتاؤ force کیسی ہوگی تو بھائی coulombs تو بے شک zero ہے لیکن gravity کی force تو ہوگی اور gravity کی force کیسی ہوگی gravity کی force attractive force ہوگی لو جی ایک اور سوال میرا پسندیدہ سوال سوال کہہ جی لو جی سوال سمجھنا ترہاں غور سے ڈی رائی one of the two sphere is positively charged as q and other is charged as minus 2q the force between them is f if they bought into contact and then taken away the new force is f dash f over f dash ki ratio batau kya hai option a 1 ratio 1 option b 1 ratio 4 option c 4 ratio 1 option d 8 ratio 1 سوال سمجھنا ہی کاریگری ہے ساری جو سوال ابھی آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ سوال سمجھنا ہی اصل کہانی ہے اصل بات ہے سوال سمجھئے درہا لو بھئی ٹینٹھ ساری سیکنڈیر والوں سوال ذرا سمجھئے کہ سوال سمجھنا ہی اصل کہانی ہے یہاں سوال کیا ہے جو دیکھئے ہاں بھئی رحیم اللہ سوال میں ریپیٹ کروں گا لیکن یہی سوال سمجھو کہ تو مزہ آئے گا ہائے ہائے فریحہ مزہ آگیا تمہیں اس سوال کو سوچ کے کر رہی ہو سوال ذرا سنو بیٹی کہتا ہے اگر دو سفیر وہ میں پاس سوال سنو جلد بازی میں جواب نہیں دینا جلد بازی کے کام شیطانی کام ہے جلد بازی میں جواب نہیں دینا میرے پاس دو سفیرز ہیں ایک سفیر ہے بھڑا اس بھڑے پہ کتنا چارج ہے مائنس ٹو کیو یہ دیکھو بھئی اور ایک چھوٹا سفیر ہے وہ چھوٹے سفیر پہ کتنا چارج ہے اس پہ کیو کا پوزیٹیو چارج ہے کہتا ہے مان لو کسی بھی فاصلے پہ ہیں ان کے درمیان ظہر ہے بھی تو اٹریکشن کی فورس اب ان کے درمیان جو فورس ہے وہ کتنی ہیں ایف پھر کہتا ہے میں نے ان دونوں چارجز کو ٹچ کروایا ان دونوں چارجز کہتا ہے اگر انہیں تچ کروا ہوں تچ کروا کے ہر دور لے جاؤں تو اب بتاؤ ان کے درمیان فورس جو آئے گی اگر وہ ایف ڈیش ہو تو ریشو اور ایف اوور ایف ڈیش کیا ہوگی سوال سمجھ میں آیا سوال سمجھ میں آیا شروع میں فورس ہے ایف چارج ہے کیو اور مائنس ٹو کیو ٹچ کروا کے پرے لے گیا جب پرے لے گیا تو فورس آگی ایف ڈیش تو بھائی اب فورس ایف اور ایف ڈیش کی ریشو بتاؤ جلدی سے دوبارہ سے جواب بھیجی ہے یو ٹیو والوں آپ بھی کوشش کرو یا جواب دو ان سر کا ٹیچنگ سٹائل بہت انٹرسٹنگ ہے اس کا بیٹی پوتر شکریہ یہ سیکنڈر کی کلاس ہے رانہ وجہت علی صاحب سر جی سیکنڈر کی کلاس نہیں ہے یہ ایم ڈی گیٹ کی کلاس ہے یہ ان بچوں کی اس خواب کی کلاس ہے جو نے اس کی تابیر کی طرف لے کے جائے کہ انشاءاللہ میڈیکل میڈیشن کروائے گی سو بی آپشن کہہ رہے ہیں کچھ ون ریشو فورس آہ 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 یہ میرے پسند دیدہ سوالوں میں سے سوال ہے میں کیا کروں میں رہ نہیں سکتا اس سوال کو ایکسپین کیے کیے بغیر چلو یار لے کے چلتا ہوں سمجھو ذرا سمجھو ذرا سمجھو نا جانم سمجھو نا سوال سمجھو یہ ذرا دیکھو بھائی جو ون ریشو ون والے سارے ون ریشو ون والے جو ہیں وہ کیا کہنا چاہا رہے ہیں ذرا دیکھیے دیکھو میرا پتر یہ جو چارج ہے اس پہ کتنا چارج ہے اس سفیر پہ کتنا چارج ہے مائنس ٹو کیو اس سفیر پہ کتنا چارج ہے کیو کا پوزیٹیو ان کے ماں بین ان کے درمیان فاصلہ ہم مان لیتے دیا نہیں ہوا ہم مان لیتے اب یار کتنا فاصلہ ہوگا ایکس ایکس ہوگا مانگی ایکس فانسلہ ہوگا تو میرا پتر فورس کتنی آئے گی ایس ایکوز ٹو کے کیو وان کیو ٹو اوور آر سکوئر یہی ہے ویلی سپٹ کرو تو یہ کی ایسٹ آگیا کیو وان کتنے تو کیو مائنس تو کیو اچھا اور کیو کیو کتنے بھائی کیو آر سکوئر کتنے آر ہے ایکس تو ایکس کا سکوئر آگیا فورس کتنی آئی کہ مائنس مائنس نیگٹیف صرف ان کو ظاہر کر رہا ہے تو میں مائنس نہیں لگا رہا تو فورس کتنی آئی ٹو کے کیو سکوئر اوور ایکس سکوئر اور یہی آئے گی فورس جلدی سے پہلے مجھے یہ بتا دو فورس یہی کہا گی فورس یہی آئے گی جلدی سے بتا دو اس میں کوئی اتراز تو نہیں شروع میں ٹچ کرنے سے پہلے فورس یہی آئے گی ہاں یہی آئے گی کمپیٹر کی کلاس کیا ہے مجھے نہیں پتا کمپیٹر کی کلاس کا مجھے نہیں پتا کب ہوتی گی لو جنگ اب فورس تو آگئی میرے پاس ٹچ کرنے سے پہلے ٹچ کرنے کے بعد کیا ہوگا ٹچ کرنے کے بعد کیا ہوگا جوانوں کو اس سے زیادہ چیز کیا نہیں پتا ٹچ کرنے کے بعد کیا ہوگا آو میں بتاتا ہوں کیا ہوگا دیکھو یار ایک پہ چارج تو پتہ چاہتا ہوں بڑی ضروری ایک پہ چارج ہے مائنس رو کیوں دوسرے پہ چارج ہے کیوں جب ٹچ کریں گے تو کنڈکشن ہوگی ایک جگہ پہ زیادہ نیگٹیف چارج ہے ایک جگہ پہ کم نیگٹیف چارج ہے زیادہ نیگٹیف الیکٹرونز کا چارج ہے الیکٹرونز فلو کرنا شروع کریں گے جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب بچے سننے غور سے الیکٹرونز پتہ کب تک فلو کریں گے جب تک ایکویلیبریم نہ آ جائے ایکویلیبریم سے مراد ہی ہے جب تک چارج بیلنس نہ ہو جائے کب تک الیکٹرونز فلو کرتے رہی ہیں دیکھو بھئی جب انہیں آپ نے ٹچ کیا یہ ہے بڑا یہ ہے چھوٹا ٹچ کرنے پہ اس مائنس ٹو کیوں کا ایک کیو ادھر آ جائے گا یہ پلاس کیو ہے یہاں سے مائنس کیو آیا تو یہاں پہ کتنا رہ گیا کیو یہاں پہ کتنا ہو گیا زیرو چارج بیلنس نہیں ہوا یہاں پہ مائنس کیو ہے یہاں پہ زیرو ہے تو بیلنس کرنے کے لیے آدھا کیو اور ادھر جائے گا جب تک چارج بیلنس نہیں ہوگا چارج ٹرانسفر ہوگا جب آدھا کیو اور ادھر جائے گا تو ادھر کتنا رہ جائے گا minus q by 2 کیوں بھائی یہی رہ جائگا minus q by 2 یہ در کتنا رہ جائگا minus q by 2 کیا خیال ہے ایسے کی ہے اب force کیا آئے گی اب force کو لکھتا ہے سوال والا اب touch کروانے کے بعد force ہوتی ہے f dash کیا ہے q1 q2 over r square values put کرو touch کروانے کے بعد دوبارہ دور لے گئے ہو آگے کہتا ہے and then taken away واپس دور لے گئے یعنی کہ ایک یہ ہے دوسرا واپس ادھر آ گیا یہ بھی کتنا ہے q by 2 یہ بھی کتنا ہے q by 2 ان کے درمیان وہی فاصلہ جو شروع میں تھا x تو فورس کیا آ جائے گی f dash is equal to k q1 کیا آ جائے گا q by 2 q2 کتنا آ جائے گا q by 2 q over x تو میرا پتر solve کر رہے ہیں یہ کیا بن جائے گا q2 over 4 divided by x اسے باہت سکال لو اب یہ نظر بھی آ رہا ہے کی نہیں آ رہا رہا ہے نظر بہت جگہ میں بڑے مجھ سے بیٹھ کے بھی لکھ سکتا ہوں یہ دیکھو بھئی آج دبار چکے میں رام سے بیٹھ گیا ہوں یہ کیا آ جائے گا بھائی q2 over x q2 آ جائے گا یہ آگئی f ڈیش یہ f ہے وہ f ڈیش ہے ریشو نکال لیجیے f over f ڈیش کیا آئے گی یہ دیکھیں بھائی f کیا ہے بھائی 2k q2 over x2 divided by 1 over 4 k q2 over x2 k q2 k q2 ڈیش کیا آگئی ڈیش کیا آگئی negative q charge ہے ایک پہ q charge ہے ایک زیادہ negative charge رکھتا ہے ایک positive charge رکھتا ہے conduction نہیں ہوگی کیا کیوں بھائی chapter 12 میں نہیں پڑھا ہوا electron go from low potential to high potential تو conduction ہوگی electron یہاں سے یہاں جانا شروع ہے تب تک conduction ہوگی جب تک charge balance نہ ہو جائے برابر نہ ہو جائے ایک دوسرے کے یہاں میں بھی q by 2 یہاں میں بھی q by 2 جب تک برابر نہیں ہوگا تب تک conduction ہوتی رہے گی جب برابر ہو جائے گا تو نہیں q by 2 ادھر q by 2 نہیں فورس چاہ جائے گی 1 by 4 k q q q2 over x2 ہاں بھئی ٹھек ہو گیا پہنچ گئے یہاں تک sir سمعیا پتر ریپیٹ کر دیا ہے میں نے yess ڈیفandel تو ہے it's not the bed of roses you have to work something you have to work hard میری جان جانے بن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے لو حضیب چل ہوگی یہاں تک مجھے اجازت ہے انشاءاللہ see you tomorrow کل کوشش کریں گے سے آگے لے کسی نے کھانی thank you so much جزاک اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ